بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ انٹریو کا بیک گراؤنڈ کیا تھا بتایا جاتا ہے کہ بی بی سی کے جو پروگرام ہے ہارڈ ٹاک اس کے انکر سٹیفن سیکر انہوں نے کچھ عرصہ پہلے آج سے چھ سات مہینے پہلے نواز شریف صاحب سے جو کہ لندن میں مقیم ہے وہاں پر علاج کرنے گئے ہیں اور وہاں سے ابھی تک ان کو علاج کی دوائی نہیں ملی ان کے ساتھ رابطہ کیا کہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب آپ ہمیں انٹریو دے دے تو انہوں نے کہا کہ میری تبیت بہت زیادہ خراب ہے خیر اس کے بعد اکتوبر کے مہینے میں نواز شریف صاحب نے تقریریں شروع کر دی ملک کے اداروں کے خلاف بھی بات کرتے رہے آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف بات کرتے رہے موجودہ حکومت کے خلاف بات کرتے رہے تو دوبارہ سٹیفن سیکر جو کہ بڑا بابا ایک انکر ہے ہارٹ ٹاک بی بی سی کا اس نے دوبارہ سے رابطہ کیا نواز شریف صاحب سے کہ میاں صاحب اب تو آپ ٹھیک ہو گئے ہیں آپ کی تقریریں چل رہی ہیں اور آپ کی تقریروں سے بالکل نہیں لگتا کہ آپ بیمار ہیں تو اب آپ مجھے انٹریو دے دے پھر بھی میاں صاحب جناب ان کو ٹال مٹول کرتے رہے اور بہانے لگاتے رہے جس طرح سے وہ بہانے لگا کر پاکستان سے کئی مرتبہ بھاگے ہیں خیر انہوں نے آخر فیصلہ کیا کہ اسحاق ڈار جو ہے اس کو استعمال کر دیتے ہیں اسحاق ڈار کو وہاں پر انٹریو کرنے کے لیے بھیجا گیا اسحاق ڈار صاحب نے یہ سوچا کہ شاید میں انٹریو دھوں گا اور پاکستان کے اندر ایک دھوم مجھ جائے گی اور ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا بی بی سی ہماری فیور کرے گا لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں ٹک ٹاک پر انٹریو کرنے نہیں جا رہا نہ میں حامد میر جیو نیوز کے کیپٹل ٹاک پر انٹریو کرنے جا رہا ہوں نہ میں لوز ٹاک اندر مقصود صاحب کے پروگرام میں انٹریو دینے جا رہا ہوں بلکہ میں بی بی سی کے ہارٹ ٹاک اور واپس سٹیفن سیکر جیسا انکر بیٹا ہوا ہے اس کو انٹریو دینے جا رہا ہوں اب سٹیفن سیکر کے بارے میں آپ تھوڑا سا کبھی گوگل کریں یا کبھی یوٹیوب پر اس کے حوالے سے ڈاکومنٹریز پڑھیں لوگوں نے بہت ساری ویڈیوز انگلیش میں ہندی میں اردو میں بنائی ہوئے یعنی کہ پاکستان کے جو انکرز ہے یا میں خود اپنے آپ کو انکرز سمجھنے لگتا ہوں یا میں انکر بننا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ ون ٹو ون پروگرام کروں تو میری خواہش ہوگی میری ایک قسم کی آئیڈیل جو میری پرسنیلٹی ہے اس میں یہی ہوگا کہ سٹیفن سیکر جیسا میں انکر بن جاؤں بہت بڑا نام ہے اس بندے کا اس بندے کے سامنے ٹکنا بہت مشکل کام ہوتا ہے میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر وزیراعظم عمران خان صاحب بھی اس کے سامنے بیٹھ گئے تو پچیس چھبیس منٹ کے انٹرویو میں یہ ایسے تیسے سوالات کرے گا اور پھر یہ جب سوال کرتا ہے تو سوال کا جواب لے کر رہتا ہے اس طرح پاکستانی انکر نہیں کہ جناب سوال کیا پھر بات گما دی اگلی بات پر چلے گے یہ والا کام بھی بندہ نہیں کرتا ایک سوال کرتا ہے اسی سوال پر ٹکتا ہے اور جواب اس کے موہ سے نکلوا کر رہتا ہے خیر یہ جناب اسحاق ڈال صاحب انٹرویو دینے چلے گے اور انٹرویو میں انہوں نے کیا کچھ باتیں کی آپ لوگوں نے سب لوگوں نے سن لیا ہوگا ان کے بارے میں ایک انہوں نے بڑی مزے کی بات کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو یہ اسحاق ڈال نے اس انکر کو بتایا کہ جناب میرا نام پنامہ پیپرز میں نہیں تھا اس لیے میں کرپ نہیں ہوں تو نواز شریف کا نام تو پنامہ پیپرز میں ہے یعنی اسحاق در خود اعتراف کر رہے کہ جن لوگوں کا نام پنامہ پیپرز میں تھا وہ کرپ لوگ ہیں اس سے ایک بات ثابت ہوگی کہ نواز شریف کے سمدی ان کے پارٹی کے لوگ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ نواز شریف کرپ ہے اس کو کرپشن کی بنیاد پر ہی وزارت عزمہ سے نکالا گیا ہے تو اس میں اب کوئی دو رائے نہیں رہی دوسرا ان کی پراپرٹیز کے حوالے سے سوال کیا گیا تو بتا رہے تھے کہ میری پوری دنیا کے اندر ایک ہی پراپرٹی ہے جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے ساتھ ہی انکر ان کو ثبوت دکھا رہا ہے کہ بھائی یہ والی پراپرٹی کس کی ہے یہ والی پراپرٹی کس کی ہے وہ والی پراپرٹی کس کی ہے غرض یہ کہنے کا کہ اگر اسحاق دار صاف ہوتا اس کا ضمیر مطمئن ہوتا تو وہ اس انکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا اور اس کو جواب دیتا لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ چوری کیوئے چور ہے ہم لوگ تو داہر ہے پھر اس طرح سے مو تو بنتے ہیں خیر وہ بہت پریشان رہے اس انٹریو کے دوران اس انٹریو کے سائیڈ ایفیکٹس پاکستان کے جو نام نہاد انکرز ہے جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے جو سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہی حکومتیں بناتے ہیں اور ہم ہی حکومت گراتے ہیں ہم اپینین بناتے ہیں ہم عوام کی جو ہے ذہن سازی کرتے ہیں ان انکرز کو بہت مرچے لگ گئی ہیں وہ بہت پریشان ہیں کہ کس طرح سے ایک گورا انکر ہم سے بازی لے گیا اگر ان کی جگہ پر حامد میر ہوتے منصور علی خان ہوتے آسمہ شرازی ہوتی یا کوئی اس طرح کا انکر جو مسلملی قنون کا اپنا انکر ہوتا ہے یا پیپرز پارٹی کا اپنا ان دونوں کے آج کل مل جلا کے کچھ انکرز ہی بچیں ان کے پاس ان کے اپنے انکر ہوتے تو یہ ان میں سے کوئی سوال نہیں ہوتا مزے کی بات جو سوال سٹیفن سیکر نے کیے اسحاق ڈار سے دھائی تین ساز سے جب سے یہ اشتہاری ہے اسحاق ڈار کسی انکر میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ اسحاق ڈار سے یہ والے سوالات کرتا حالکہ اتنے آسان اور سمپل سوال اور جس کے جوابات بھی سادہ ہونے چاہیے تھے لیکن کسی نے نہیں کیا سب نے بس یہی کہ جناب آپ تو مظلوم ہیں آپ بیمار ہو گئے ہیں آپ کو نکالا گیا ہے اور یہ سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے یہ سیلیکٹڈ حکومت ہے ان کو لائا گیا ہے وہی رٹی رٹائی ہوئی باتیں جو کہ مریم نواز کے میڈیا سیل سے وٹس اپ ہوگے ان کے تک پہنچتی ہے اس کے بعد یہ وہی سوالات کرتے ہیں تو اس انٹریو کے بعد سٹیفن سیکر ہارٹ ٹاک کے انٹریو کے بعد پاکستان کے میڈیا کا جو چہرہ ہے وہ کھل کر سامنے آ چکا ہے ان کو بہت زیادہ مرچے لگی ہیں بہت ہی جیلس ہو چکا ہے اس انٹریو کے بعد اور یہ اپنی کریڈیبلیٹی مکمل طور پر کھو چکے ہیں اب بات کرتے ہیں منافقت کی اب جیسے ہی آپ لوگ دیکھتے ہیں کچھ روز پہلے نواز شریف کے حوالے سے کہ جناب ان کا چہرہ جو ہے پاکستان کے میڈیا پر نہیں دکھایا جائے گا کسی نیوز چینل پر نہیں دکھایا جائے گا کیونکہ وہ اشتہاری ہے مفرور ہے سیم کیس اسحاق ڈار کا بھی ہے وہ اشتہاری اور مفرور ہے لیکن ہماری منافقت یہاں پر دیکھیں کہ جب بی بی سی کا انٹریو جو گورنمنٹ کی فیور میں گیا کیونکہ اس انٹریو میں نواز شریف، اسحاق ڈار، نون لیگ اور یہ پورا شریف خاندان بہت بلی طرح ایکسپوز ہوا تو جناب ایر وائے نے اس انٹریو کو تو آج چار بجے جو ہے اردو ڈبنگ کے ساتھ چلایا تو یہ بھی تو منافقت ہے کہ آپ ایک گھنٹے کے لیے اس بندے کو دکھا رہے ہیں جس پر دو تین سال سے پابندی ہے اس کے چہرہ نہیں دکھایا جا سکتا اس کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی اب جناب جب آپ کے حق میں ایک چیز جاری ہے تو آپ اس کو دکھا رہے ہیں تو یہ بھی دہرہ میار ہے یہ بھی منافقت ہے اب بات کرتے ہیں سٹیفن سیکر کے حوالے سے یہ بندہ کوئی بات اس طرح سے کرتا ہے جو پاکستان کی فیور میں نہیں ہوتی پھر ہم بی بی سی کا بقاعدہ بائیکارٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بی بی سی ہندوستان کے ایجنٹے پہ چل رہا ہے اسرائیل کے ایجنٹے میں چل رہا ہے اور جب ہمارے فیور میں بات کی جاتی ہے تو پھر ہم اس کو ہیرو بنا دیتے ہیں تو ہمیں یہ منافقت بھی دور کرنا ہوگی پہلی بات دوسری بات خدا رہا کوئی بھی سیاستدان یا کوئی بھی ایسی سیلیبریٹی ہے ہارٹ ٹاک میں جائے تو وہ یہ سمجھ کرنا جائے کہ بھائی میں کیپیٹل ٹاک جیو نیوز میں جا رہا ہوں یا میں کوئی ٹک ٹاک کرنے جا رہا ہوں یا میں لوس ٹاک میں جا رہا ہوں آپ سٹیفن سیکر کے سامنے ہارٹ ٹاک میں بیٹھنے جا رہے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اور وہ بندہ کسی کو معافی نہیں دے تھا تیسری بات یہ ثابت ہو چکی ہے کہ پاکستان کی میڈیا اور ان کے انکلز کی کریڈیبلیٹی کیا ہے ان کی اوقات کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے آ چکی ہے چوتی بات کہ چور کی داڑی میں ٹنکا ہوتا ہے اور اگر کوئی بندہ چور ہو اس کا زمیر صاف نہ ہو تو اس کا چہرہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے آپ لوگ اس وقت اسحاق دار کا جو چہرہ ہے وہ خود دیکھ سکتے ہیں ان کی باڈی لینگویج سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے غیر مطمئن تھے اور غیر مطمئن کیوں نہ ہوں گے کیونکہ ان کے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا امید کرتا ہوں یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار اس انٹریو کے حوالے سے اور میری جو بات ہے اگر آپ اس سے متفق ہے یا اختلاف رکھتے ہیں تو ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد